اکتہ کپور کا دھرم پتنی شو اور فہمان خان کے شو فہمان خان کے شو میں فہمان خان کے شو کو ریجیکٹ کرنے کا سنبھل تاکر خان نے دیا یہ سنبھل نے بتائی یہ بڑی وجہ سامنے آئے تین بڑے ایسی بات جس کو سن کر فینس بھی ہو جائیں گے شاک تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ تماشا ٹی وی کا سنبھل تاکر خان سے سنبھل تاکر خان نے فہمان خان کے دھرم پتنی شو کو لے کر اپنا اپینین دیا ہے اور اکتہ کپور کے شو کو کیو ریجیکٹ کیا یہ بھی بات کھول آسا کیا ہے اندر خانے کی ریپورٹس کی معنی تو سنبھل تاکر خان کو اس بڑے اور سبسکر دوست کے شو کو ریجیکٹ کرنے کی آئی ہے یہ سامنے تین بڑی وجہ دوستو ایک تاکپور کا دھرم پتنی شو ان دنوں بورے دین سے گزر رہا ہے اور اس کے بورے دن کے ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں سنبھل بھی ہیں دراصل یہاں پہ ہم اس ویڈیو میں کسی بھی طرح سے سنبھل پر بلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن فہمان کے شو میں اکثر یہ باتیں اٹھتی رہی ہے کہ دھرم پتنی شو میں اگر وہ کسی کو بھی فہمان کے اپوزیٹ دیکھنا پسند کریں گے اور یہ تو جگ ظاہر ہے کہ سنبھل کی فین فالوونگ کتنی زیادہ لارج اور لائل ہے سنبھل تاکر خان کو لے کر لگا تار فہمان خان کے اس شو میں یہ کمنٹ اور یہ اپینین دیا جا رہا تھا فینس کے طرف سے کہ ایک تاکپور اپنے وہ سارے پریاس کرے کہ وہ سنبھل کو اس شو میں لے کے آسکے لیکن اب فائنلی سنبھل تاکر خان نے توڑی ہے چپی فہمان خان کے دھرم پتنی کو ریجیکٹ کرنے کا دراصل انڈیا فورم سے بات کرتے ہوئے سنبھل تاکر خان نے صاف کیا کہ دھرم پتنی شو میں وہ نہیں جانے والی ہیں فیلحال ایسا کوئی بھی ان کا من نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اندر خانے کی ریپورٹ کی معنی ہے تو سنبھل تاکر خان کو آفر ہوا تھا یہ شو اور یہ ہیں وہ تین بڑی وجہ جس کے چلتے سنبھل نے اپنے سب سے اچھے دوست فہمان خان کے شو کو ریجیکٹ کیا ریزن نمبر ون اس سمیں تک تاپیش پاشا اور فہمان خان کی بیچ میں ہو گئی تھی سنبھل تاکر خان سے ایک بڑی لڑائی دراصل یہ نیوز جیسے ہی وائرل ہوئی کہ فہمان خان کے شو میں دھرم پتنی میں اکتا کپور کے شو میں سنبھل اینٹری لینے والی ہے تو یہ بلکل کنفارم نیوز تھی کیونکہ بالا جی ٹیلی فلم کے کچھ ستروں کے حساب سے اس شو کو لیے سنبھل کو اپروچ کیا گیا تھا اکتا کپور کے شو کے اکتا کپور کے طرف سے اور سنبھل اس شو میں جانا بھی چاہتی تھی لیکن اسی بیچ جو کانٹروورسی کرییٹ ہوئی جس کے وجہ سے سنبھل نے اس شو اسے جانے سے سراسر انکار کر دیا ریزن نمبر دو سنبھل تاکر خان چاہتی تھی ایک فریش شو اور سنبھل نہیں چاہتی تھی کسی ایسے شو کا حصہ بننا جو آلریڈی فلاپ ثابت ہوتے جا رہا ہے تو یہ ہے وہ بڑے ریزن جس کے چلتے سنبھل تاکر خان نے دھرم پتنی شو کو ریجکٹ کیا سنبھل تاکر خان ان دنوں اپنے کریئر کے پیک پر ہیں اور سنبھل کی فین فالوینگ دن دگنی رات چوگنی بڑھتی جا رہی ہیں ایسے میں سنبھل کو تلاش ایک ایسا بڑا میگا پروجیکٹ کی جس کو لیکے سنبھل کی پوپلیریٹی اور بھی زیادہ بڑے سنبھل ابھی فیلحال کے لیے تلاش کر رہی ہے کچھ ویب سوز کچھ ویب شوز کچھ بولی ووڈ موویز جس کے چلتے سنبھل تاکر خان فیلحال ٹی وی شوز یا پھر ڈیلی سوپ سے ہٹ کے کچھ اپنے ایکٹنگ کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانا چاہتی ہیں جس کے چلتے وہ دھرم پتنی جیسے شو کا حصہ بننا نہیں چاہ رہی تھی تو یہ ہیں وہ بڑے رازت جس کے چلتے سنبھل نے ٹکر آیا فیہمان خان کا شو فیلحال آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی سنبھل کے اسے شو میں انٹری ہونے سے فیہمان خان کا شو آفئر ہونے سے بچ جاتا لکھئے گا ضرور اپنا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو